موسیقی اسلام کو ناظرین پروگرام سیس فائر کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان شاہ شراز عمران خان کی جاریانہ سیاست بلخصوص پاکستان تحریک انصاف کی جاریانہ سیاست کئی نہ کئی پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی فائدہ تو پہنچا رہی ہے مگر قانون لحاظ سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے دن بہ دن ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے پہلے شہباز گل صاحب کی جانب سے فوج و بغخابات پیدا کرنے کی کوشش کے بیان کے بعد اب جب عمران خان کی جانب سے خاتون جج کے متعلق جو ریمارکس دیے گئے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے بلخصوص پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس بیان کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف جبکہ تہوین عدالت کی کاروائی شروع ہو کی ہے تمام ججز نے مشترکہ طور پے فل بینچ بنا گے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کو ذاتی حصیت میں 31 اگس کو عدالت میں طلب کر لیا ہے اور خبر یہ بھی سامنے آئی کہ عمران خان صاحب کل جب بروز جمرات کو عدالت میں انسیدادی دشتگردی عدالت میں پیش ہوں گے اور ہو سکتا ہے عمران خان صاحب جو انہوں نے خاتون جج زیبہ چودری کے بارے میں بیانات دی اس پر معافی مانگ لیں مگر سوال اپنی جگہ برکر آ رہا ہے یہ جو جا رہا ہے سیاست پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کی جا رہی ہے کبھی اداروں کو متنازع وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور جب آئی جی پنجاب آئی جی اسلام آباد اور خاتون ججز کے بارے میں جو عمران خان صاحب کی جانب سے جلسے میں جو ریمارکس دیئے گئے تھے اس کے لئے کئی نہ کئی قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہو سکتا ہے کہ ان کو پانچ سال کی ناہیلی کا سامنا اس لیماز میں ہم نے دیکھا تھا مسلم لیگ نون کے رہنوہ دانیال عزیز اور نیال حاشمی جیسے نے انہوں کو پانچ سال ناہیلی اور سازہ بھی کاٹنی پڑی ہیں انہیں کیا جا رہا ہے بات کرتے ہیں ماہر کانون بیسٹر علی طاہرہ رہے ہیں سب محسن موجود ہیں بیسٹر صاحب یہ جو موجودہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں جو عمران خان صاحب کی جانب سے خاتون ججز کے مطالق ریمارکس دیئے گئے اس کے بعد ان پر توہین عدالت کی کاروائی شروع ہونے والی ہے تو سر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں موجودہ صورتحال کو بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ صاحب فور انوائٹنگ میو نیو شو دیکھئے اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو سنسیبل ہے شاہ صاحب فوری طور پر معافی مانگیں اور انکنڈیشنل اپولوجی کریں اور کورٹ کو یہ بتائیں کہ شاید وہ پورا سا بہ گئے تھے پورا سا ایموشنل سائٹ پہ اور یہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور معافی مانگ کے آ جائیں ورنہ ادروائیز آگے کے جو راستے ہیں دریائے ہیں وہ برخطرناک ہیں یہ کوئی اور انسٹوٹیشن نہیں ہے یہ اعلیاتی ہے اور اس انسٹوٹیشن سے جو بھی ٹکرایا ہے وہ بچارہ بینچ اٹھا تھا اور وہ ان کی سزا تھی لیکن پانچ ساتھ کے لیے نا اہل ہو گئے تھے تو اگر تو خان صاحب چاہتے ہیں اس وقت وہ اس مور میں ہیں کہ مجھے نا اہل کر دیا جائے ان کے ایک سیمپتی تو اور زیادہ بڑھے گی لیکن پانچ ساتھ کے لیے وہ ٹیکنکلی ناوٹ آؤٹ ہو دیں گے اور ایمپتی شور کہ وہ اتنی اہ اتنے سٹیپڈ نہیں ہے وہ جو ہے وہ پولٹیکلی جینئس مائٹ ہے تو سر یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ماضی میں نسلیمی لون کے رہنموہ دانیال چولکری صاحب تھے نیال آشمی صاحب تھے انہوں نے بھی سیم ریمارکس دیئے تھے بعد میں انہوں نے معافی مانگی تھی مگر ان کی نا اہلی پانچ سال کے لیے واضح طور پر ہوئی تھی تو سر اگر خان صاحب معافی مانگ لیتے ہیں تو سر کیا ہے انسیدادی دہشتگردی کے جو پرچے ان پر کٹے ہوئے ہیں وہ واپس ہو جائیں گے انسیدادی دہشتگردی کا پرچہ تو بسہ ہی غلط کیا کیا ہے how can you file a section 7 anti-terrorism act offense in an FIR تو ٹھیک ہے غلطی ہوئی ہے وہ بات ایسی ہے نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن اس سے زیادہ سترناک باتیں ہیں پہلے پاک پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز اور پاکستان مسلم دیگ نون کے لیڈرز کر چکے ہیں اور ہم نے کسی کی جگہ کئی جگہوں پہ ان کو سپورٹ کیا ہے کہ جی ان کا فریڈم ہے ان کا رائٹ ہے کہ وہ ایسی بات کر سکتے ہیں اور کئی جگہوں پہ جہاں پہ the call was for a direct violence ہم نے اس کو condemn بھی کیا مثال کے طور پر بڑا ایزی ہے یوٹیوب پہ جا کے فیڈل انٹیویر منسٹر رانہ سنا اللہ کا نام لکھیں اور ساتھ لکھیں عدلیہ تو سارا کچھ سامنے آ جائے گا وہ تو یہاں تک گئے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو اعلی عدلی ہے ان کے ججز کا اب ہم گھراؤ کریں گے اور ان کو ایسے چھوڑیں گے نہیں اور ابھی چندی دن ہوئے ہیں کہ جس وقت بائیکارٹ کیا تھا پنجاب والی اور کس طرح کی زبان استعمال کی تھی we all remembered ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بری کوئی unprecedented بات ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ خان صاحب کو بھی برا جو ہے ایک روم دیا گیا ہے وہ دوزار چودہ سے جو وہ شروع ہوئے ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں سے فاسیا دوں گا لوگوں کو اور میں اس کو کروں گا اور میں اس کو ایکشن لوں گا اور آپ بات نہ مانیں اور آپ آرڈرز نہ مانیں خدا نہ خواستہ کوئی سیڈیشن والی سیچویشن انار کی اور کیاوس کی طرف لے کے جانے والی باتیں ہیں but even then and even otherwise آپ جب دانیال عزیز اور طلال چودری کا کیس دیکھتے ہیں تو انہوں نے مافی مانگنے میں بڑی دیر کر دی پہلے ان کا خیال تھا وہ بھی شاید اس ایک مس پرسپشن میں مختلع تھے کہ شاید ہم بڑے پاپولر ہیں تو شاید جوڈیشری ہمارا کچھ کر نہیں سکے گی لیکن جیسے ہی ان کو پتہ لگا کہ یہ اب ہم ڈسکولیفائی ہونے لگے ہیں تو وہ پاؤں پہ آگئے تھے مافیہ مانگنے پہ انہوں نے لٹرلی پاؤں کو ہاتھ لگا کے بھی اس وقت مافیہ مانگنے کی کوشش تھی لیکن بہت دیر ہو چکی تھی اتنی دیر ہو چکی تھی کہ ڈسکولیفیکیشن کے علاوہ اور کوئی راستہ نظر نہیں مہارا تھا تو یہ چوائس ابھی خان صاحب کے پاس ہے یا کوئی کنفرنٹ کر لیں یہ خان صاحب ایک انسٹیٹیوشن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے بار بار نیوٹرل حالانکہ وہ ایک براہ اہم انسٹیٹیوشن ہے لیکن تو وہ بھی ان کو اس طرح سے نوک آؤٹ نہیں کر سکتے اس طرح سے عدالت کر سکتے ہیں عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوگا بھئیہ وہ ماننا پرے گا ایسے نہیں ہیں کہ کل کو نکل کر دوبارہ جو ہے وہ ایک پبلک پرسیکشن بنانے کی کوشش کرو گے کوئی اس سے فائٹ نہیں پرے گا اب نواز شریف نے بھی بری کوشش کی تھی آسف زرداری نے بھی بری کوشش کی تھی کچھ نہیں ملے اب کہہ دیں نا پلے نہیں دھیلا کردہ پھرے ملا 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 تو آئے تھنگ ریدر دینا دیوانہ خان صاحب ملا 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 کرتے پھریں اس سے بہت ایزی ہے کہ اسی وقت بورڈ آن کریں اور یہ جوڈیشن انسٹیٹیوشن ہے ان کو بورڈ آن کرنا بھی چاہیے انہوں نے جو بات کی ہے خاتون جوڈ کے بارے میں آئے بلیو کہ یہ ہائی کورڈ کو برا پروٹیکٹیو اپنی سبورڈینٹ جوڈیشنی کے بارے میں ہونا بھی چاہیے اگر آج ایک عمران خان بات نہیں مانے گا کل کو ایک عام بندہ بھی مشتندہ گنڈا ڈاکو وہ بھی کھڑا ہوگے کہے گا کہ میں ایسی کی تحصیز جج کی کر دوں گا یہ کولمبیا نہیں ہے یا کسی کو پابلو ایسکو بار بننے نہیں دے سکتے تو سر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں سر اس میں پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے آدھے حکومت سر پورے معاملات کو سر یہ سیریس نہیں لے رہی ممنوع فورن فرڈنگ کیس کی بات کی جائے جو ریفرنس دائر کرنا تھا عمران خان صاحب کی ناہلی کے خلاف انہوں نے جھوڑ بولا آٹیکر سکشی ٹو سکشی ٹویز ہے انہوں نے وہ بھی پروپرلی طریقے سے ڈائر نہیں کیا اس کے بعد سر ابھی جو خان صاحب کی جانب سے بیانات دیے گئے ہیں یہ بھی کوٹ نے آرڈر کی ہیں جن سائج دیشتگردی کی میجسٹرار کے کہنے پہ ایف آئیات درج ہوئی تو سر یہ جو موجودہ حالات حکومت شاید چان ہی نہیں ہے کہ خان صاحب کو گرفتار کیا جائے اس لئے خان صاحب کیا بیانات دیکھیں پہلے وہ اداروں کو مخاطب نیوٹرل سے کہہ رہے تھے اب وہ عدلیہ پہ آگئے ہیں تو سر ان فیوچر وہ تو اس حکومت کو پہلے سے ہی متنازع بنانے ہی کوشش کر رہے تھے امریکہ کو پاکستان کے معاشی طور پر نقصان پہنچانے ہی کوشش کر رہے تھے امریکہ کو یہاں سے متنازع بنا رہے تھے تو سر حکومت کا یہاں پہ کیا کردار آپ کو حکومت کی کیا پولیسیز نظر آ رہی ہیں میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں آپ کو پسا ہے کہ میں جنریٹر چلا کے آپ سے بات کر رہا ہوں یہاں پہ تو لائٹ ہی نہیں آ رہی تو نہ ان کا کوئی جو ہے وہ لارٹ شیڈنگ کو فکس کرنے کا کوئی ان کا ایشو ہے نہ وہ اس ایشو کو سیریس لی لیتے ہیں کہ پٹرول پرائسز کو کم کیا جائے پوری دنیا میں پٹرول پرائسز کم ہوتی ہیں مفتا اسماعیل صاحب واہ دنیا کے افلاتون ہیرو آرنل شکوز انجر جو پٹرول پرائسز جو ہیں وہ انٹرنیشنل مارکٹ میں کم ہو رہی ہیں اور ایک جو فارمولا بناوا ہے ہوگرا جس کے تحت ڈیل کرتا ہے اس سے کم ہونی چاہیے مفتا اسماعیل صاحب کہتے ہیں برہادو اسی طرح سے برہب یعنی نہ ان کی آٹا سستہ کر سکتے ہیں نہ چینی سستی کر سکتے ہیں انفلویشن is out of control آپ کے سامنے آپ کو پتا ہے کہ جو امپورٹس ہیں وہ پہلے جو ہے وہ بین کر دی لوگوں کا وہاں بڑا نقصان اس وقت لوگوں کا بڑا نقصان ہو رہا ہے کیونکہ ساری چیزیں تو ابھی بھی پہنچ رہی ہیں لیکچری آئٹمز اور جو ہیں وہ سارے لوگوں کے گھر تک پہنچ رہی ہیں وہ سیلمن ہے جو بری مشہور ہوئی بھی آج کل ایک نومک سرکلز میں وہ بھی تمام ریسٹورنٹس کو پہنچ رہی ہے اس کے علاوہ جتنی شراب ہے اس ملک کے اندر وہ بھی سمگل ہو کے آرہی ہے تو وہاں پہ تو انفورسمنٹ آرہی کوئی نظر نہیں آرہی ہاں آپ کو کوئی انفورسمنٹ کرنی ہے اگر آپ کو کوئی پریس کانفرنس کرنی ہے آپ کو کوئی اشو ریز اپ کرنا ہے تو وہ یہ ہے جی کہ فراغ گوگی صاحبہ جو ہیں وہ کتنی کرپٹ ہیں جو فرس لیڑی ایکس فرس لیڑی ہیں وہ کتنی کرپٹ ہیں اور خان صاحب نے کون سے گھری تو شاہ خانہ سے چرائی ہے خان صاحب جو ہے وہ ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کے کے پی کے چلے گئے یار what I don't understand the sort of stupidity that this government is leading us into and that is one of the reasons شاہ صاحب اگر آپ دیکھیں کہ وہی پی ٹی آئی جو بائی الیکشنز میں بار بار ہار رہی تھی بار بار ہار رہی تھی لوگوں کا بڑا ایک خصہ تھا ان کے اوپر وہ آج اس جگہ پہ پہنچ گئی ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز جو جو بیسک لیڈرز ہیں نون لکھ کے وہ بھی اپنی گورنمنٹ کی جو ڈیسیزنز ہیں ان کو نہیں بیک اپ کر پا رہے وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارا ان ڈیسیزنز سے کوئی تعلق نہیں ہے تو میں جے تو کسی یہی سمجھ جا رہا ہے کہ ان کا یہ جو انفرمیشن وار ہے یہ انتہائی برے طریقے سے یہ ہار رہے ہیں جب بھی وہ آپ کی انفرمیشن جاتی ہیں انٹرویل کے بعد پھر عمران خان سے شروع ہوتی ہیں اور کہانی اینڈ کر دیتی ہیں عمران خان سے نہ وہ آگے ایک انچ آگے ہوتی ہیں نہ ایک انچ پیچھے ہوتی ہے اس طرح تو انفرمیشن وار میں یہ حکومت نہیں جیت سکتی اور نہ اس کی حرکتیں ہیں کہ یہ جیت سکے جو خان صاحب اس ملک میں جو آگ لگانا چاہ رہے ہیں اس کے خلاف بولنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم اس ان کمپیٹنٹ اور بے وخوف کسن کی حکومت کو ہم سپورٹ کرنا شروع کر دیں جس کو پتہ ہے کہ یہاں کیا حال ہے لیکن پھر بھی انٹرنیشنل مارکٹ میں جب پیٹرول کی قیمت نیچے جاتی ہے تو اس کو یہاں پر برہا کے کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کی وجہ سے ہو رہا ہے گیو می اپ ریک ہم نے تو سارے تین سال خان کی کلاس لے لی کہ یہ کیوں بار بار کہتا ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے اپنا کام بتاؤ اپنا کام کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے صرف حسین مزاک چل رہا ہے اور صرف یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی کو جس طرح سے پھر اٹیک کیا جا سکتا ہے وہ کریں اور اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ وہ پی ٹی آئی جس نے ایک گھٹر کا ڈھکن تک کراچی میں نہیں لگایا وہ کراچی میں تیرہ جماعتوں کو اور دوبارہ پرلیمنٹ میں پہنچ گئی تو سر یہ جو عمران خان کی مقبولیت میں آپ دن بدن نصاف ہوتا جا رہا ہے یہ تو ان کی جا رہا ہے سیاست تو اپنی جگہ کر رہا ہے مگر سر جو قانونی نکتے ان کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں تو سر آپ آپ کو کیا لگتا ہے جو کیس پروسیڈ کیا جا رہا ہے توہین ہے دلات کیس میں عمران خان صاحب کی نہہلی ہو سکتی یا ان کی گرفتاری عمل میں آسکتی ہے اس لیے سر اس دن تیاری کی گئی تھی حکومت کی جانب سے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے ایف آئی آر کے بعد کہ وہاں پہ سائکڑوں کارکنان ہزاروں کارکنان ان کے روڈوں پہ آگئے تو انہیں بنی گالہ پہنچ گئے تھے کافی زالت آداد میں تو سر آپ کو کیا لگتا ہے اگر عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو جاتی ہے تو کیا حالات ہوں گے ملکے کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا شاہ صاحب nobody can fight the state let me be very categorical about this nobody 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 is bigger than the state بری بھی میں میرا خیال ہے کچھ زیادہ controversial بات نہیں کرنا چاہتا لیکن جل فکار علی بھٹو صاحب بھی اتنی ہی popular leader تھے انہوں نے پکر کر اور آپ کو پتا ہے کہ کس طرح شہید کیا فاسی پہ لٹھا دیا تو کدھر گئے تھے ہزاروں لاکھوں کرونا کچھ بھی نہیں ہونا کچھ بھی نہیں ہونا جس دن اگر state نے یہ فیصلہ کیا کہ coercive power exercise کرنی ہے تو ایک منٹ میں coercive power exercise ہوگی اور صرف ایک چھوٹا صاحب کو میں بتاؤں short order جو ہے نا وہ جو ہے وہ court میں dictate ہوتا ہے اور جیت صاحب جو پیبل پہ pen کو دو تھی دفعہ مار کے اپنے reader کو کرتے ہیں order لکھو اس order میں صرف لکھنا ہے کہ خان صاحب is depicted of contempt of court under article 204 of the constitution read with sections 3 and 4 of the contempt of court ordinance that one line will disqualify him for 5 years اور اگر کسی کی سوچ یہ ہے کہ چونکہ میں برا مقبول ہوں تو میں disqualify نہیں ہو سکوں گا یہ اس کی بری بھول ہے خان صاحب کو اگر اس وقت کوئی بندہ یہ مشورہ دینے والا ہے کہ اس اشعب کے اوپر آپ ار جائیں جکر جائیں کہ وہ اس وقت ان کا سب سے برا دشمن ہے اور خان صاحب کو یہ مشورہ دینے والا ہے کہ خان صاحب کسی سورت وہ ہی ان کا اصل دل سے ساتھی ہے خان صاحب کبرنا شاہ صاحب لیٹ می ریپیٹ کچھ بھی نہیں ہوگا دسکال دسکالی فائی ہوں گے ٹیکنیکل نوک آؤٹ ہو جائے گا کسی صورت یہ لیڈیا سیریہ عراق نہیں ہے کہ جہاں دس ار بندہ سرکوں پہ آ جائے گا تو جی وہ سٹیٹ فیصلے تبدیل ہو جائیں گے ایسا ہونے ہی نہیں والا نو بڑی سٹیٹ سائیڈ لینڈ اونلی آپشن ایس ایس اپولوجائز سر ایک ایشیو سامنے آیا سن میں کراچی میں بل جاتی انتخابات ہونے تے اٹھائیس اگرس کو سپریم کورٹ کے آرڈرز موجود تھے مگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بارشوں کے باعث مل جاتی انتخابات ملتوی کر دی ہیں سر آپ کو کیا لگتا ہے اس لئے جماعت اسلامی نے کہا ہم عدالت میں جائیں گے اور سپریم کورٹ کے آرڈرز تھے اس پر اٹھائیس تاریخ کو ووٹنگ ہر حال میں کروانی ہے سر اس پر کیا بنتی ہے سر اچھا دیکھئے ہوتا ہی ہے کہ کند پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس وجہ سے گئی تھی کہ اس کو ڈیلے کر دیا جائے اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کا خیال تھا کہ اس کو ہو جانے چاہیے اب وہ جو آرڈر ہے وہ آرڈر میں نہیں پر آگا آگا اگر ان کے پاس ہوں گے تو انہوں نے اس کے حساب سے چلنا ہے اگر البتہ ایسی کوئی دیریکشن تھی اس آرڈر کے اندر جو مجھے پڑھنا پڑے گا کہ 28 کو ہی الیکشن کرانا ہے نہ ایک دن پہلے نہ ایک دن بعد پہلے تو پھر جو کمیٹ ہو گئی ہے اور یہ الیکشن کمیشن کے لئے بہت خطرناک ہو سکتا ہے لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس آرڈر میں یہ ضرور ہوگا کہ 28 کو الیکشن کرا دی جائیں بٹ اس سچ اس کو الیکشن کمیشن کو باؤنڈ نہیں کیا ہوگا چونکہ جو ایڈمنیسٹریٹیو الیکٹوریل میٹرز ہیں وہ تو ظاہر ہے موسیقی